بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں اپنا پرانا اور نیا گارڈن دونوں شیئر کروں گی کہ پرانے گارڈن سے ہم اپنے پلانٹ کس طرح سٹپ با سٹپ نئے گارڈن میں ٹراسفر کر رہے ہیں یہ جو پلانٹ تھا ہمارا یہ گارڈن تھا یہ سیل ہو چکا تھا اس لئے ہمیں جلدی جلدی یہاں سے تمام پلانٹ جو ہیں دوسرے اپنے گارڈن میں ٹراسپلانٹ کرنے تھے تو میں نے سوچا پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پرانا گارڈن شیئر کر لوں گے کتنے بڑے بڑے پلانٹ ہیں کچھ ٹراسپلانٹ کر پائے کچھ نئی کر پائے تو یہ سارا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ جو ہے میرا نیو گارڈن ہے جہاں پہ میں نے اپنا ایریا ہے جہاں پہ ہم نے اپنا نیو گارڈن تمیر کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے ایک باؤنڈری سے تیار کی جس کے ہم سائڈوں پہ جالے لگائیں گے اور چاروں طرف میں جالی بھی لگے گی اور کیاریاں بھی بنیں گی اور اس میں ہم پھول بھی لگائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں میں نے بسکس کے کچھ پلانٹ ٹراسپلانٹ کر بھی لیے ہیں اور ان میں فلاورنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اس کیاری کو ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اس میں سارے فلاور جو ہیں وہ لگ چکے ہیں دوسری ابھی تیار ہو رہی ہے اور سب سے پہلے جو بات ہے وہ سائل کی کر لیں کہ سائل سینڈی ہونی چاہیے جتنی اچھی سائل ہوگی اتنا ہی اچھا ہمیں ریزالٹ ملے گا اور یہ جو ہے ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں بلکل سینڈی سائل ہے بلکل ہم نے گارڈن میں اپنے یہ جو ہے فریش سائل یوز کی ہے یہاں پر ہم نے اپنے جاسمین کا پرانٹ لگایا ہے یہ راکھی کی بیل ہے یہاں پر کچھ گلاب جن کی ہم نے کٹنگ شیٹنگ کر کے اچھی طرح ان کو پرون کیا تھا اور اپنے اس گارڈن سے یہاں پر ٹرانس پلانٹ کیا تھا اور اچھ میں یہاں پر فلاورنگ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے اور آج بار یہ آگئی ہے کچھ ہم نئے اور پلانٹ وہاں سے اٹھا کے اپنے گارڈن سے لے کے آرہے ہیں ان کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ٹرانس پلانٹ کریں گے اپنے پوٹ سے نکال کر تو آج جو ہے یہ بسکس سب ٹرانس پلانٹ کرنے کے لئے آئی تھی تو یہاں پر یہ دیکھیں یہ کافی روٹ پونٹ ہو چکا ہے کچھ ان کی روٹس جو ہیں ہم لوس کریں گے کچھ سوائل لوس کریں گے اور ان پلانٹ کو ہم اپنے کیاری میں ٹرانس پلانٹ کر دیں گے یہ دیکھیں بس جب بھی کوئی پلانٹ ہے اگر وہ روٹ پونٹ ہو چکا ہے تو اس کی روٹ کو لوس کر لیں سپٹمبر اکتوبت تو ایسے بھی بہت ہی اچھا منت ہوتا ہے اس میں ہمارے پلانٹ جو ہیں بہت جلدی سروائیو کر جاتے ہیں تو ہم نے بھی اس موسم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام پلانٹ جو ہیں اسی موسم میں ٹرانس پلانٹ کیے ہیں ان کی ساری سوائل روموو کی اور ان کی روٹس جو ہیں ان کو لوس کیا اور ان کو اپنے گارڈر میں لگا دیا سٹیپ با سٹیپ جتنے بھی ہم نے پلانٹ ٹرانس پلانٹ کیے سب بہت ہی اچھے طریقے سے چل بھی چکے ہیں اور کچھ چل رہے ہیں کچھ چل چکے ہیں یہ میرا جو تھا چمپا کا پلانٹ تھا اس کی کافی یہ روڈ موڈ ہو چکا ہے کافی عرصے سے سپورٹ میں لگا ہوا تھا تو آج ہم نے اس کو بھی گارڈر میں ٹرانس پلانٹ کر دیا یہ دیکھیں ہم میں نے جتنے پوٹ کی سوائل تھی وہ بھی میں نے بالکل بھی زائر نہیں کی کیونکہ میں اپنے پوٹس میں زیادہ تعلیف جو ہے وہ یوز کرتی تھی ڈیکمپوز کر کے تو اسے سوائل جو ہے تیار کرتی تھی یہ چاندنی کا پلانٹ ہے اس میں بھی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے کٹنگ سے گروہ کیا تھا اور دیکھیں چھوٹے سے پلانٹ پر ہی فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کی روٹس کس طرح باؤنڈ ہو چکی ہیں اس کی تھوڑی سی روٹس کو لوس کیا اور سوائل کو رموو کیا اور اس کو لگا دیا یہاں پر یہ دیکھیں جتنے ہیں تمام میں نے اس کیری میں آج پلانٹ ٹرانس پلانٹ کر دیئے آج کا دن جو ہم نے یہ کافی کام کیا تھا کافی جو پلانٹ جو ہوتے ٹرانس پلانٹ کرنے تھے ہم نے یہ سارے آج کر دیئے نیکسٹ دن پھر ہم آئے اور اپنی جالی جو ہے اپنے پولز جو ہم پہلے ہی کالی لگا گئے تھے تو آج ہم اس کی جو جالی ہے اس کی فٹنگ کر رہے ہیں فٹنگ ہم صرف یہ جو ہے کیچر پینیں وہ لگائیتے جا رہے ہیں اور اس کو فٹ کرتے جا رہے ہیں پول کے ساتھ بھی کیچر پین لگا رہے ہیں اور ہم نے ایک وائر پول کے ساتھ لگائی تھی اس کے ساتھ بھی وائر کے ساتھ بھی اب جالی میں یہ جو ہے کیچر پین اس کو ٹائپین کہلے یا کیچر پین کہلے اس سے لگا لگا کے ہم نے اس کو ٹائٹ کر لیا ہے جس سے ہماری جالی جو ہے اتنی اچھی فٹنگ دے رہی ہے یہ دیکھیں کتنی اچھی طرف فٹ ہو چکی ہے تو اس طرح ہم نے چاروں طرف اپنی جالی بھی لگا لی ہے کیاریوں میں پلانٹ بھی کچھ ٹرانس پلانٹ کر لیے ہیں ڈے بائی ڈے اب پلانٹ ہم لاتے جائیں گے تھوڑے تھوڑے اور ٹرانس پلانٹ کرتے جائیں گے یہاں پر یہ تھی میری ایک چھتری جو بیکار ہو چکی تھی گارڈن میں میں نے لگائی ہوئی تھی اس کے تمام جو تھا کپڑا رف ٹاف سا ہو چکا تھا اس کو میں نے یہاں پر اپنے گارڈن میں لگا کے تو اس پر جو ہے اپنی المنڈا کی وائن جو تھی وہ جڑائی ہے کیونکہ المنڈا کی وائن کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور میں نے سوچا ایک تو اسے سپورٹ مل جائے گی ایک یہ ایک چھتری کے ساتھ اس کی تمام جو ہیں شاخیں وہ بینڈ کر دی جائیں گے تو کافی اچھا لکک آئے گا یہاں پر اس نے ماشاءاللہ سے فلاورنگ بہت اچھی سٹارٹ کی تھی لیکن اب جب اس کو ہم نے تھوڑی سی اس کی پورٹ سے نکال کے لگایا تو ڈسٹرب ہو گئی تھی لیکن چلے چال جائے گی نیکسٹ اگلے دن ہم جب آئے تو ہم نے آبشار کی تیاری کی آبشار کو لگایا آبشار جو ہے اس کی پروپر ویڈیو میں جو ہے چینل میں موجود ہے اس طرح ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور اپنے گارڈن ہی سے تمام چیزیں جو ہے وہ یوز کی ہیں سٹون جب ہم جب بھی کوئی گارڈن بناتے ہیں ہمارا آئیڈیا ہوتا ہے تمہارے سٹون تو ہمارے گارڈن میں موجود ہوتے ہیں اس کے علاوہ مٹی گارڈن میں تھی صرف لیا ہے تو ہم نے ایک مٹکہ خریدا اور اس میں سراہ کیا ویسے اور یہ موٹر تو ویسے بھی میرے گارڈن میں پچھلے گارڈن میں بھی میرے فاؤنٹین تھا موٹر بھی تھی تو یہ ساری چیزیں ہم نے گھر سے ہی لیں اور لگائیں اور ایک بہت ہی خوبصورت آبشار تیار کر لی اور پلانٹ بھی میرے گارڈن میں بہت زیادہ کچھ کٹنگ سے گروہ کیے تھے کچھ میں نے سیڈ سے گروہ کیے تھے کچھ میں نے چھوٹ سے بیبی پپس دو تھے وہ نکال نکال کے گروہ کیے تھے اب باری آتی ہے فاؤنٹیل کو ڈیکریٹ کرنے کی تو میں نے اس میں وائٹ سیمر جو ہے وہ لگایا لیکن کچھ مجھے اس کی لک اچھی نہیں لگی تو سوچا کیوں نہ اسے چینج کیا دیا جائے لیکن چلتے چلتے میں اپنی تھوڑی سی اپنی فلاورنگ بھی دوبارہ شیئر کر لی جائے یہاں پر یہ دیکھیں بسکس کتنے اچھے طریقے سے کھل رہے ہیں پیچ کلر کا ریڈ کلر کا ایک زورہ بھی اچھا کھل رہا ہے فاؤنٹین ہم نے سوچا چلا کے دیکھیں کیسا چل رہا ہے کافی اچھا چل رہا تھا بلکل کمپلیٹ تھا اچھی لک دے رہا تھا لیکن بس وہی بات کہ سیمر کے وائٹ سیمر جو ہے وہ کچھ اچھی لک نہیں آ رہی تھی تو تو میں نے سوچا انشاءاللہ اس کو کل جب آئیں گے تو سب سے پہلے اس کا جو ہے ہم جے وائٹ نس ختم کر کے اس کو دوبارہ اسی شیپ میں لے آئیں گے تو جے نیکسٹ دن آئے تو بھی بہت اچھی فلاورنگ تھی اگزورہ پر بھی تھی اور یہاں پر میکسکن پٹونیا میں بھی تھی بہت اچھی تو پھر ہم نے نیکسٹ آتے ہی سب سے پہلے کام کیا اپنے فاؤنٹین کو اپشار کو دوبارہ کلر جو ہے وہ ہی سیمٹ والا دے دیا اور اب باری آگئی کہ ہم اپنے گارڈن میں کچھ ڈی آئی وائز پرانے گارڈن سے لے کر آئے تھے وہ لگا دیں اس میں لال ٹین آ جاتا ہے چھوٹے چھوٹے برڈ کے کیجیز آ جاتے ہیں یہ کچھی آ جاتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کام ہم نے وہ کیے ان کی کیجیز بغیرہ لگائے اور یہاں پر ایک میں نے ڈی آئی وائی تیار کیا تھا اپنے یوٹیوب پر اپنے یوٹیوب کے چینل پر میں نے اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی یہ جو ہے بغلا میں نے پروپر میں نے اس کی ساری ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو دیئے کہ یہ کس طرح بنایا ہے بہت پیارا لگتا ہے ہلکا ہلکا سا یہ ہلتا ہوا اور پانی کے اندر بہت ہی پیارا لائیو اس کی بہت اچھی لوک آتی ہے تو آپ میرے چینل پر جا کے اس کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو کیسے تیار کیا ہے اور نیکسٹ اب جو ہے تھوڑے سے میرے برڈ ہاؤس ان کو آج پینٹ کرنا تھا تو اپنے بیٹے سے کہا کہ ان میں آج تھوڑی بہت پینٹ کرتے ہیں اپنے ٹائر کو پینٹ کرتے ہیں اور ایک میرے جو ہے پچھلے گارڈن سے میں ڈک لے کی آئی تھی ڈک پلنٹر تو اس کا پینٹ بھی کافی اچھے کافی جو ہے وہ ڈی شیپ سی ہو گئی تھی اس کا پینٹ اکھڑ چکا تھا تو اس میں ہم نے پینٹ کیا کتنی اچھی لوک آگئی ہے میرے ٹائر کی اور ڈک کی اور یہ ہاؤس کی تو چلیں آج اس کو اب لگاتے ہیں یہاں پر میں نے فاؤنٹین کے پاس اس کو تھوڑی سی سپیس دے کے رکھا لیکن کچھ مجھے اچھی نہیں لگی تو چلیں اس کو بھی چینج کر دیں گے کیونکہ یہ تو ہوتا ہی ہے ابھی کہ ہم نے ہر چیز کو چینج کرنا ہے اس کو رکھ کے دیکھنا ہے اچھا لگا تو ٹھیک ہے نہیں تو چینج کرنا ہے ٹائر میں کافی اچھی لوک آگئی تھی تو میں نے اس کو تو کمپلیٹ کر کے رکھ دیا اب باری آ جاتی ہے ہمیں انٹرس کی تو انٹرس میں میں نے یہاں پر دو پائپ میری گھر میں بلکل بیکار پڑے ہوئے تھے اور ٹوٹ بھی چکے تھے تو میں نے سوچا اس کے دونوں حصوں کو پینٹ کرتے ہیں اور انٹرس پر لگا دیتے ہیں اس میں کچھ فلاور لگا دیں گے ٹریل کرتے ہوئے تو وہ بہت اچھے لگیں گے نیچے کی طرف ٹریل کرتے ہوئے ساتھ ہم نے وائنز بھی لگائی ہیں جمکہ کی وائن ہے راکھی بیل کی وائن ہے تو ساتھ ہم لانٹینہ کو پوٹ میں ٹرانس پلانٹ کر رہے ہیں کہ اس جو ہے پائپ پر ہم اس کا گملہ جو رکھ دیں گے لانٹینہ خاص طور پر لانٹینہ کے جو پلانٹ ہیں ٹریل کرتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں اور بہت اچھی فلاورنگ دیتے ہیں بہت پیاری فلاورنگ ان کی ہوتی ہے تو بہت اچھے لگتے ہیں تو اس میں ریڈ کلر تھا تو ایک میں نے وہ لگا دیا ایک میرے پاس وائٹ کلر کا پوٹ تھا اب باری آگئی کہ اپنے گیٹ کے اوپر میں جتنی بھی میں نے وائنز لگائی ہیں تو ان کو ٹرے سپیس دینے کے لئے ان کو ٹکانے کے لئے کچھ ایسا تیار کیا جائے جس سے ہمارا جو ہے انٹرس خوبصورت بھی لگے اور ہماری وائنز جو ہیں ان کو سپیس بھی مل جائے پھیلنے کے لئے تو اس کے لئے ایک چھوٹی سی سیڈی میں اپنے گھر ہی سے بکار سی میں نے چیزیں لیں تھوڑی سی لکڑیاں لیں اور میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کچھ ایسا تیار کیا جائے جو تھوڑا سا ڈیفرنٹ بھی اور خوبصورت بھی لگے تو میرے بیٹے نے بہت ہی پیاری سی ایک مجھے اس سے سیڈی تیار کر دی ہے تو چلتے چلتے میں نے سچا آپ کو میرا بیٹا جو ہے سیڈی تیار کر رہا ہے تو میں آپ کو اپنے گارڈن کا ویو پھر کروا دوں آج کتنی اچھی لکڑا رہی ہے میرے گارڈن کی تمام فلاورز کی پلانٹ کی اینڈرس کی اور یہاں پر میرا گارڈن جو ہے اوورال کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ کچھ میرے بیٹے نے اتنی دیر میں تھوڑی سی جو ہے سیڈی تعمیر بنا لیا ہے تو اب اس کو ہم ہسا ہسا جو ہے کمپلیٹ کرتے ہیں اور اپنی جو ہے مین پوائنٹ پر لگا دیتے ہیں یہاں پر اب ہم نے اس کو لگا دیا اس کے اوپر اب ہم جمکہ بیل بھی چڑھائیں گے اور دوسری طرف سے میں نے اس کی جو ہے وائن اراکھی بیل کی پرپل کلر میں وہ اس پر چڑھائیں گے اب باری آجاتی ہے تھوڑی تھوڑی میں نے اپنے ڈی آئی وائی تیار کیا تھے اتنیوں کے ان کو میں آج ڈیکور کرتی ہوں اور لے کے جاتی ہوں اپنے گارڈن میں اور اس کو بھی کچھ کپس تھے ان کو میں نے یہاں پر ہنگ کرنے کے لئے تیار کیا تو ان سب چیزوں کی جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو نیکسٹ انشاءاللہ بہت جلد آئے گی کہ ہر چیز کو میں نے کس طرح مینٹین کیا کس طرح لگایا کس طرح میں نے ان کے جو ہے بنایا سارا جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ شیئر کروں گی یہاں تو بس میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کہ میں نے پورے منت میں کیا کیا اور کیا کیا نہیں کیا اور کیسے میں نے اپنے یہ جو ہے گارڈن تمیر کیا تو یہ دیکھیں آپ کپ ہوگے ریڈی اور لے کے چلتے ہیں اپنی تیتلیاں بھی اور کپ بھی اپنے گارڈن میں وہاں ان کو لگاتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو تھوڑے بہت کام ہو رہے ہیں وہ بھی شیئر کروں گی اب باری آ جاتی ہے اپنی جالی کو پینٹ کرنے کی کچھ ہم کر گئے تھے ایک دن بس تھوڑا سا ٹائم ملا اور ایک حصہ ہم کر گئے تھے اور ایک حصہ رہ گیا تھا اس کو آج ہم کر رہے ہیں ییلو پینٹ ہم جالی پہ کر رہے ہیں اور پول پہ ہم نے پرپل کلر کی ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ تو بہت اچھی فلاورنگ بھی ساتھ کے ساتھ ہو رہی ہے کچھ اور مزید ہم اپنے گھر سے برڈ ہاؤسس لے کے ہیں ان کو پیڈ کریں گے اور ان کو بھی ہم اپنے گارڈن میں ایڈ کریں گے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہمارے گارڈن کی لوگ کو بہت اچھا کر دیتی ہیں میکسیکن پنٹونیا تو اب بہت اروج پہ ہیں یہ ساتھ ساتھ ہماری جو ہے چھوٹا سا فارم ہے بھینسوں کا تو ان کو الگ سے ہم نے رکھا ہوا ہے تو بس یہاں پہ جگہ ملی میں نے سوچا یہاں پہ ہی اپنا چھوٹا سا گارڈن بناوں اور اپنے آئیڈیاز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پر یہ دیکھیں اب میں نے ان تیتلیوں کو لگا دیا ہے اور کتنے اچھی لک آگئی ہے ان تیتلیوں سے اور ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اب آتے ہیں اپنے کپ کو ہنگ کرنے کی طرف اور یہاں پر اب میں نے اپنے کپ جو ہیں وہ بھی ہنگ کر دیا ہے یہ دیکھیں کہ اچھی لک اس نے کریئٹ کر دی ہے چھوٹی چھوٹی یہ جو ہے ڈی آئی وائز نہیں نیکسٹ اب آتا ہے کہ میرے پاس ایک شوز میں بہت ہی پیارا ساک ایکٹس لگاوا تھا اب اس میں بہت پیاری سے فلاورنگ ہونی تھی جب فلاورنگ ہوگی تو اور زیادہ پیارے لگے گا کیونکہ اس میں گرین کلر کا پلانٹ ہے یلو جو ہے اس کو میں نے پینٹ کیا ہے تو بہت ہی خوبصورت لک جو ہے ایڈ ہوتی ہے تو اس کو اب ہم نے ٹائٹ کر کے اس طرح لگا دیا ہے تو دیکھیں یہ بھی کافی اچھے لگ رہے ہیں یہ بڑھ ہاؤسج لگا دیا ہے یہاں پہ کچھ شوز میں پلانٹ لگے ہوئے ہیں سنگونیم کے ٹائر بھی اچھا لک دے رہا ہے ٹائر کی بھی پروپر ویڈیو آئے گی ٹائر کی بھی آئے گی اور یہ جو ہے بگلے کی بھی میرے چینل پر موجود ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں میرا اب آبشار بلکل ریڈی ہے چل دیکھیں کتنی اچھے لک دے رہی ہے اور یہاں پر میرے میاں صاحب اب بیٹھ کے تو ویو لے رہے ہیں اپنے گارڈن کا کہ کیسے یہ میرا جو ہے آبشار اس میں کچھ کمی تو نہیں رہ گی اگر کمی ہے تو آپ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کہ کہاں پہ تھوڑی بہت جو کمی ہے اس کو ہم کور کر پائیں اور اگر اچھی لگی ہے تو وہ بھی میرے ساتھ ضرور شیئر کریں کیونکہ بہت زیادہ اس آبشار پر میں نے محنت کی ہے اچھی لگی ہے تو اس میں ضرور لائک کریں اور کمنٹ کریں کمنٹ کرنے سے ہمیں ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم مزید اس طرح کی چھوٹ چھوٹی ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آئیں گے اور انشاءاللہ یہ جو ہے میں نے اپنے بٹر فلائی کی بھی بہت زیادہ ویڈیوز جو ہیں تیار کی ہیں اپلوڈ کروں گی کہ ان کو کیسے میں نے گھر سے ہی میں نے بیکار سی چیزوں سے تیار کی ہے گھر میں جو ہے ہمارے پاس چھوٹ چھوٹی جو چمچیاں ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہی میں نے ایک شیپ دیکھے تو بٹر فلائی تیار کی ہیں دیکھیں یہ ایک تو ہماری بیکار چیزیں سنبل جاتی ہیں دوسرا ان سے ایک نئی لک آ جاتی ہے ہمارے گھر میں اور آج تو ہمارا بلکل گھرڈن ریڈی تھا لاسٹ دن تھا تو سوچا آپ لوگ کے ساتھ سب چیزیں بھی شیئر کر دوں اس کو آپ اوپر کی طرف ریل کرتے ہیں تاکہ یہ اوپر کی طرف جائے اور جلدی جلدی یہ ہماری اس جو ہے سیڈی کو کور کر لیں اور ایک اچھی سی لک کریئٹ کر دیں تو آپ کو یہ کیسے لگا یہ میرا گارڈن یہ میری کوشش ضرور مجھکمین کر کے بتائیں تاکہ میری حوصل آفزائی اور نیکس جو ہے میں مزید اور ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکھوں اللہ حافظ